تو ہم پڑے دیکھ رہے ہیں کہ نیوٹیلیزیشن اپس اپس پویسنز کیسے کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم دو انٹیڈورٹس نیوز کرتے ہیں اور کسیلیٹن ایڈیٹس انٹیڈورٹس میں میکنیکل مطلب فیزیولوجیکل فارمکولوجیکل کیمیکلز ڈیس پوزیشنل اور یونیورسلی ہیوز کرتے ہیں میکنیکل میں ہم کو جو اس کے میکنیکلی ایکٹ کرتے ہیں اور اس کو ان میں کیا کیا چیزیں ہو سکتے ہیں ڈیملسنس ہو سکتے ہیں ڈیملسنس محضری ہے اس سے علامہ بلکے فورج ہو سکتے ہیں اور ایڈزورٹس dan band ملسنس ہیں میوکوسلے میوکوسلے ممبرین کی اوپر قوٹنگ بنا رہیتے ہیں اس کی طالت سے یہ ٹوکسن کے افیق سے بچہ لیتے ہیں جن میں کیا گیا ہو سکتا ہے بیٹن ہے گھر وائٹ ہو سکتا ہے سٹراش ہو سکتا ہے ملک ہو سکتا ہے فیرس ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے نیلویٹس میں ایسی سے دلیوٹ کر جاتی ہیں مددہ وارٹ اور بل کی فرش میں بنائنا یوز کرتے ہیں ایڈزوربنٹس میں ایکٹیویٹڈ چارکول کانٹر انڈکیشن یہ دو چیزوں میں کانٹر انڈکیشن ہوتے ہیں اپسنٹ بابل سانڈ میں اور انٹیسنل اپسکشن میں کیمیکل کیمیکل انڈکیشن کرتے ہیں اور ان کو نو ٹاکسک کمپاؤنٹس میں کنوورٹ کر دیتے ہیں یا ایسے کمپاؤنٹس میں کنوورٹ کر دیتے ہیں اس میں کونھ کون سے ہوتے ہیں جو الکلیز ہیں الکلیز کے لیے ہم اسیڈز مبتا ہی اور اسے کے لیے الکلیز یوز کرتے ہیں مدب ریورس والے اس کے علاوہ اگزیلی کی سیجل کے لیے کلیسیم سوٹس یوز کرتے ہیں سائینیٹ مورفن اور فورس فرس کے لیے پوٹاشن پر مگنیٹ یوز کرتے ہیں اس کے بعد آدھاتی ہے بات فیزیولوجیکل انٹینور یا بائیولوجیکل سسٹمز پہ یہ جو ہوتا ہے اس کے فیزیولوجیکل میکنزمز کو وہ کرتے ہیں فیفٹ کرتے ہیں اس میں γیمیس میں کون کون سے ہوسکتے ہیں جیسے اینافلیکٹک ٹلک میں ہم اپین اپیند اپین دیتے ہیں اس کے لئے سترragنائن کی پوزنگ میں ہم Rashan Barbutudius دیتے ہیں لتے ہیں ایتروپین کی پوزنگ میں Facegmine دیتے ہیں یہ pessoas usephysiological vont Thیکihnوم فارمال ماکلوجیکل کلوں کو ریسیپٹر اٹھNon 후�ے پردینی اور بائیولوجیکل مورفین کے لئے نیوالاگزون دیتے ہیں اور ایڈروپین دیتے ہیں اور اس کے علاوہ میندولازی پین کے لئے فلومیتینیل دیتے ہیں یہ اس کے فارمکلوجیکل ہے اس پوزیشنل انٹینورز میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اس پوزیشنل میں نورمالی جو ٹاکسن یا کوئی ڈرگ وغیرہ جاتا ہے اس کے جو بھی روٹس چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے اس پوزیشنل ابزورب ہوتی ہے پھر میٹابلائز ہوتی ہے پھر ڈسریبیوٹ ہوتی ہے پھر ڈسریبیوٹ ہوتی ہے پھر ڈسریبیوٹ ہوتی ہے یہ ان سارے میتھڑ کو آلٹر کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹیشوز کی اماؤنٹ جو آویلیبل ہے اس کو کم کر دیتے ہیں پیرا سیٹمول اس کی ایزامپل میں انیسیٹیل سیسٹین ہے اور ایتھنول ہے انیسیٹیل سیسٹین ہم دیتے ہیں پیرا سیٹمول کی ایتھنول دیتے ہیں اور ایتھنول دیتے ہیں ہم میتھنول ایتھائیلین گلائیگول کی اس میں اب اچھا یہ جو انیسیٹیل سیسٹین ہے نا یہ یہ کیا کرتے ہیں یہ ایس ایچ گروپ دیتی ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ زیادہ گلوٹس ہوتی ہے اور جو میمبرین کی پروٹیکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے گلوٹس ہوتی 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 ہے یہ جو پیرا سیٹمول کے جو میٹھابلائیڈز ہیں ان کو میٹھابلائیز ہوتے ہیں ایتھنول جو میتھنول ایتھائیلین گلائیگول کی پرزنگ میں ہوتی ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ جو ایتھنول ہوتی ہے نا یہ جو انزائم الکوہل ڈی ہائیڈروجینس کو وہ کر دیتا ہے یہ جو میتھنول اور ایتھائیلین گلائیگول کو میٹھابلائیز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے جو یہ جب یہ بنے گئی نہیں تو یہ انزائم اس کی میٹھابلیزم میں ہوتا ہے اس کے علاوہ یونیورسل انٹیڈور کمبینیشن ہوتا ہے فیزیکل اور کیمیکل انٹیڈورز کا ٹھیک ہے اس کی کمپوزیشن میں کیا گیا ہوتا ہے اکٹیویٹڈ چارکل ہوتا ہے ملک آف مگنیشیا ہوتا ہے اس کے علاوہ سٹرونگ ٹی ہوتی ہے ملک ٹینک ایسیڈ اس میں ڈوز کتنی ہے ایک پونٹ پول دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک گلاس مانی میں اس میں ٹھیک ہے جس کا کیا ہے کہ یہ ایکسیپٹر نہیں ہے اور اس کا اتنا ایفیکٹیو نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ اس میں چارکل لگتے ہیں چارکل یہ چارکل ہوتا ہے یہ چارکل ان دونوں کے ایفیکٹ کو اس کی ایفیشنسی کو کام کر دیتا ہے کیونکہ اس کو ایڈزورپشن کھولٹی اس کا نیز ہے اس لیے اس کو وہ ایفیشنسی کو کام کر دیتا ہے دوسری بات ہے کہ یہ تینک ایسیڈ ہے تینک ایسیڈ ہم نے اس کو دیا تھا اس کے لیے تینک اسٹیٹ کیا کرتا ہے کہ یہ بلد میں ابزورب ہو جاتا ہے اور اسٹیٹ کا توکسک ایفیکٹ کرتا ہے دو مطلب اس کے دل سے ڈبانت کر دیا ہے کہ یہ یونیورسل ایفیشنسی کو ریدیوز کر دیتا ہے چارکول اور تینک اسٹیٹ کا توکسک ایفیکٹ کر دیتا ہے اینٹیڈورٹس میں میں نے دو اور ڈیوڑیزیشن کے لیے اینٹیڈورٹس یوز کی تھے ہمیں اور چلیٹر کے ایڈنٹیتی ہی تھے جنیٹنگ ایڈجنٹ یہ یہ کارتے ہیں یہ میٹل آئنز کو نا انیکٹیوییٹ کرتے ہیں انیکٹیویٹ کسی کرتے ہیں کہ جسمیںaffenہ حشروںpeans کے اندر ہوت کے اندرے دولاتی ایک رنگک کبینا وبغلی جنیٹ PET 따�رت ویڈ سپزی رنگ کبھی ح supervise خوoper numa ماجرم ہوگ PSP اے اس طرح فری نہیں کرتے اس طرح انگران جاتے ہیں اور اس طرح ویڈ جن 입ہ کردی اس طرح سے یہ نن ٹاکسک نہیں ٹاکسکنے یا اس کو صرف بنے گزید uvre اس میٹال نے دھصالہ ایک شنگ والد اس ب الطاپلateur کا انجام اور ایک سنگ برادی ہیں داری ، مٹر کیارے ضرور کردے ہیں داری جان ڈالفڈ نہیں وبالات جان ornament bota یا سمیں Besار ڈالی ایل کا انجام اور حموم شلvad faith میٹلز کی طرح ہوتی ہے ایکسریشن جو اور الیمینیشن ہوتی ہے نا میٹل کچھلیٹر کے کمپلیکسز کی بلیک ڈون کے بغیر ہو جاتی ہے ری ڈسٹریبیشن ہی ہوتی ہے اور آؤٹکم اچھی آتی ہے مطلب فائدہ ہوتا ہے ٹائپس میں اس کی بات کریں اس کی ٹائپس کی بات کریں تو اس میں یوز ہوتا ہے بال دائی مارک اپرول ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں ایڈی ٹی ایوز ہوتا ہے جو کہ ایتھائلین ڈائی ایتھائلین ڈائی ایمائن ٹیٹرائیسی ٹیڈیٹیٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس میں پینسلین پینسیلیمین یوز کرتے ہیں اور پینسیلیمین یوز کرتے ہیں اور ڈیس فیڈی اوکسامین یوز کرتے ہیں بال دائی مارک اپرول کی بات کریں تو یہ اس میں یہ جو ہوتا ہے نا وار گیس کے طور پر یوز کی گئی تھی جب ہوئی تھی سیکنڈ ورڈ وال میں ٹھیک ہے اس کی جو فیزیکل پروپرٹیز ہیں یہ کلرلیس ہوتا ہے مسکس لکویڈ ہوتا ہے جس میں ایس ایچ گروپ ہوتے ہیں یہ آنسٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو پنسیل آمین ہے اس میں بھی وہ ایس ایس گروپ ہی ہوتا ہے لیکن وہ آنسٹیبل نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ جو بال یعنی دائیمر کے پرول ہے یہ آنسٹیبل ہوتا ہے اس کو سٹیبل کرنے کے لیے یہ پینٹ آئل اس کے اندر مکس کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ جو پینٹ آئل ہے پینٹ آئل اس کے اندر مکس کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں بنزائل بنزوریڈ بھی ڈالتے ہیں کیمکل پروپرٹیز کی بات کریں تو تھائل گروپ ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ جا کے ہیوی میٹل کے ساتھ مل جاتا ہے اس طرح سے ان کو بناتا ہے کمپلیکس سولیبل کمپلیکس میں آدھتا ہے اور ایکسریٹ ہو دھتا ہے یورین میں انڈکیشن کیا جاتا ہے ہیوی میٹل کی وزنگ میں یوز کرتے ہیں مطلب آرشان ایک مارکھرک سلور گولڈ لیڈ سیالیم کوپر رسمان ہیوی میٹل سے آدھتا ہے ہیوی میٹل کی اس میں کانٹر انڈکیشن کیا جاتا ہے اس کی کانٹر انڈکیشن اس کے یہ ہیں کہ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ نیفرو ٹوکسک ہوتا ہے اس کے علاوہ لیور اور انڈکیشن میں یوز نہیں کرتے دوستے سائیڈ ایفیکٹس کی بات کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس کے بہت سارے ہیں انوریکزیا نوز ورمٹنگ سالیبیشن ریکلیمیشن چیس کونسکشن یہ انڈ والی بات بھی آدھ رکھیں گے اس کو ایوی نہیں دیتے ایوی اس لیے اس لیے نہیں دیتے کیونکہ یہ ایوی اس لیے پینٹوائیشن میں ہوتا ہے تو اس کی بات سے ایمبلیزم مددتا ہے ایڈ ایٹیئے کی بات کریں تو اس کی ایفینٹی ہوتی ہے کیلشن کے لیے زیادہ ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو اس طرح کے نہیں ساری ان ہیوی میٹلز کے لیے یوز کرتے ہیں جن کے ایفینٹی کیلشن کے لیے زیادہ ہوتی ہے جیسے کہ لیڈ ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ بلڈ اور بونس سے وہ انٹیکوگلنٹ کے طور پر بھی ہوتا ہے اور بلد کی پreservation مقشفی لیتے ہیں انٹیکوگلنٹ کے طور پر بھی ہوتا ہے ہم نوزیا ومٹنگ ڈائریا مرتائی گو، ہائیپو ایفروسس ایفروسس، ایفروسس، thrombophlebبتیس یہ انٹیکوگلنٹ کے طور پر بھی ہوتا ہے ایفروسس لیکن یہ جو ہوتا ہے نا سٹیبل ہوتا ہے اس لئے اس کو سٹیبل اپنا نکلے کچھ چیز کی ضرورت نہیں ہوتی وہ دوسرا تھا وہ انسٹیبل تھا اس میں ہم نے پینٹ آل ڈالا تھا اس کے علاوہ بات کریں تو یہ جلدی سے اپنسیل ہو جاتا ہے اس لئے اس کو اورل دیتے ہیں یہ لیس ٹاکسی ہوتا ہے لہم پیرٹس کے لئے اکلر سکتا ہے یوسیج اس کا کوپر زنک مرکری ریڈر وغیرہ کی اس میں یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ویلسن ڈیزیز کے لئے ہم پنسیل امین یوز کرتے ہیں کیونکہ ویلسن ڈیزیز میں کیلشن کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ جو کیلشن کو کم کرتا ہے یہ سسٹین یوریا سائیڈ افیکٹس میں تھرومبوسائیٹوپینیاں ہو جاتا ہے بلڈ انٹیگوگلینٹ ہے نا اس کے علاوہ سے تھرومبوسائیٹوپینیاں ہو جاتا ہے ڈیس فیری اوکس آئین دیس فیری اوکس آمین دیس فیری اوکس آمین جو ہوتا ہے اس کی گریٹر افینیٹی ہوتا ہے فیری آئرن کے ساتھ ٹھیک ہے اس لئے اکرونک آئرن پرسلنگ میں یوز کرتے ہیں یہ آئرن کو نہ ریموو کر دیتا ہے فیریٹن سے ہیموسیڈرن سے اس کے علاوہ کچھ ٹرانسفیرن سے بھی یوز کرتا ہے لیکن یہ ہیموگلوپین اور سائیٹروکروپ سے ریموو نہیں کرتا اس کے بعد یوزیس کی بات کریں اس کے بعد یوزیس اس کے فیری اوکسی مین کی بات کریں یہ جو ہے نا یہ ایکیوٹ اور ایکیوٹ اور کرونک فوزنگ میں یوز کرتے ہیں جس کے علاوہ ایسی ڈیزیز جس میں آئرن اوورلوڈ کا خطرہ ہو تو اس میں تو تھیلسیمیا کے پیشن میں بار بار بلڈ ٹرانسپیون کا نانی پڑ دیا تو آئرن اوورلیڈ ہو سکتا ہے